تو بھئی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گوھر بس بھی لے کر روزانہ کام پر جاتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ بس اے شاید اس کو جلدی پہنچا سکتی ہے وہ پچاس دنوں کو بے ترتیب طور پر دو گرہوں میں باتتی ہے اب یہاں پر یہ بے ترتیب کا لفظ بہت اہم ہے بھئی یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں تاثب بہت ہوتا ہے وہ بے ترتیب طور پر کوئی بھی چیز نہیں کرتے چاہے ان کو لگ بھی رہا ہو کہ وہ بے ترتیب طور پر کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گوھر نے پچاس پرچیوں پر تاریخ لکھی ہو اور اس کے بعد پھر ان کو بے ترتیب طور پر آنکھیں بند کر کر ہلایا ہو اور پھر ان پرچیوں کو دو گروہوں میں بانٹ لیا ہو تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس نے پچاس دنوں کو بے ترتیب طور پر دو گروہوں میں بانٹا ہو اچھا آگے چلتے ہیں ایک گروہ کو وہ علاجی یعنی ٹریٹمنٹ گروپ کا نام دیتی ہے اور دوسرے گروہ کو وہ نازم گروہ یعنی کنٹرول گروپ کا نام دیتی ہے اچھا علاجی گروہ میں ہر دن دفتر جانے کے لیے گوہر بس اے استعمال کرتی ہے جبکہ نازم گروہ میں ہر دن دفتر جانے کے لیے وہ بس بھی استعمال کرتی ہے اور ہر دن گوہر اس بات کا حساب لگاتی ہے کہ وہ دفتر کتنی دیر میں پہنچتی ہے آگے بتا رہے ہیں کہ تجربے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس A سے دفتر جانے میں میڈین وقت آٹ منٹ کم ہوتا ہے بنیزبت بس B سے دفتر جانے کے میڈین وقت سے تو اس چیز کو اگر میں mathematical زبان میں بیان کروں تو ہم میڈین A سے مائنس کر رہے ہوں گے میڈین B کو اور یہ پھر برابر آ رہا ہوگا منفی آٹ منٹ کے کیونکہ بھئی بس A بس B کے مقابلے میں آٹ منٹ جلدی پہنچاتی ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ اس تجربے کے نتائج کو پرکھنے کے لیے گوھر ہزار دفعہ B ترتیب طور پر دونوں گروہوں کے نتائج کی ترتیب بدلتی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے بھئی یہ جو ہمیں نتیجہ ملا ہے ایک تجربے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بس قسمت سے ملا ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ قسمت سے گوھر نے بس A میں سفر کیا ہو جس دن وہ تیز رفتار سے پہنچ رہی ہو دفتر یا ہو سکتا ہے کہ گوھر بد قسمتی سے ان دنوں بس B لے رہی ہوتی ہے جب سڑکوں پر ٹرافک زیادہ ہوتا ہے یا جب بس B ہلکے رفتار سے سفر تیہ کر رہی ہوتی ہے تو اس تاسب کو ہٹانے کے لیے گوھر ہزار دفعہ کمپیوٹر کے ذریعے دونوں گروہوں کے نتائج کی ترتیب بدلتی ہے آگے پوچھا جا رہا ہے کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ علاجی گروہ کا میڈین میڈین نظام گروہ کے میڈین سے آٹھ منٹ یا اس سے زیادہ کم ہو تو ہمارے پاس جو نتیجہ آیا ہے ہمیں اصل میں اس کا امکان معلوم کرنا ہے اگر تو وہ امکان زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نتیجہ ٹھیک آیا تھا لیکن اگر امکان کم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی قسمت کا کھیل تھا چلے کام شروع کرتے ہیں اچھا یہ بات معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹیبل بھی دیا ہوا ہے جس کو میں الگ صفحے پر لیکھ کتاب کرنے کے لیے جگہ موجود ہو ہاں اور ایسا کرتے ہیں ساتھ ہی ساری معلومات کو ایک دفعہ دھورا لیتے ہیں تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ گوھر کچھ پچیس دن بس اے لیتی ہے اور بے ترتیب طور پر چنے ہوئے پچیس دنوں میں وہ بس بھی لیتی ہے اور وہ اپنے ہر سفر کا دورانیا جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے نوٹ کر لیتی ہے وہ تو یہ کچھ پچیس دن یہاں ہوں گے اور پچیس دن یہاں ہوں گے تو یہاں پچیس دنوں کا دورانیا ہوگا جب وہ بس اے لے رہی ہے اور یہاں ان پچیس دنوں کا دورانیا ہوگا جن میں وہ بس بھی سے سفر کر رہی ہے مثال کے طور پر یہاں پر ایک دورانیا ہو سکتا ہے بارہ منٹ ایک دورانیا ہو سکتا ہے بائیس منٹ ایک دورانیا ہو سکتا ہے پچیس منٹ اور آگے بھی اس طرح کی چیز ہوگی ہمارے پاس اچھا اب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کچھ شروع کے بارہ دنوں میں دورانیا جو ہے وہ بیس سے کم تھا بیس منٹ سے کم تھا اور آخری کے بارہ دنوں میں دورانیا بیس منٹ سے زیادہ تھا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی صورتحال میں بیس جو ہے وہ ہمارے پاس میڈین تھا یہ ہم صرف فرض کر رہے ہیں اصل میں یہ قدر ہمارے پاس نہیں ہے فیلحال جب فرض کر ہی رہے ہیں تو یہاں پہ میں بائیس کی جگہ بیس ہی لکھ دیتی ہوں اچھا اب اسی طرح سے بی کے لیے کچھ دوران یہ فرض کر لیتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی میڈین کا فرق منفی آٹھ کے برابر ہو جیسے کہ سوال میں ہمیں دیا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پر ایک اٹھائیس کا نکتہ چاہیے ہوگا مثال کے طور پہ ایک دورانیاں اٹھارہ کے برابر لے لیتے ہیں عجیب سا آٹھ بنا ہے ہمارا چلیں اس کو پھر سے لکھی لیتی ہوں اتنی بھی کیا کام چوری ہاں تو یہ آگیا اٹھائیس اور اسی طرح فرض کر لیں کہ یہاں پر بز بی کے لیے شروع کے بارہ دنوں میں دورانیاں اٹھائیس منٹ سے کم رہا اور آخری کے اٹھائیس دنوں میں دورانیاں اٹھائیس سے زیادہ رہا اور اٹھائیس ہمارے پاس آگیا میڈین کے طور پہ یہ ساری اقدار بھی ہم نے فرض ہی کی ہیں ابھی تو بھئی اس صورتحال میں علاجی میڈین سے جب ہم نازم میڈین کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس منفی آٹھ آ جاتا ہے بھئی ہم نے یہ ساری اقدار فرضی طور پر لی ہیں لیکن یہ جو نتیجہ ہے یہ وہی ہے جو کہ ہمیں سوال میں دیا ہوا تھا اچھا اس تجربے کے بعد اپنے نتیجہ کو پرکنے کے لیے گوھر بے ترتیب طور پہ ان کی ترتیب کو بدلتی ہے اور اس کی بھی ترتیب کو بدلتی ہے اور یوں پھر اس کے پاس اس گروہ کا مختلف میڈین آتا ہے اور اس کا بھی مختلف میڈین آتا ہے اور ان کا فرق بھی مختلف آئے گا یعنی وہ یہی تجربہ ایک بار پھر سے دھوراتی ہے ان کی ترتیب بدل کر اب اچھی بات یہ ہے کہ گوھر یہ چیز صرف ایک یا دو دفعہ نہیں کرتی بلکہ ہزار دفعہ اس طرح کے تجربات کرتی ہے تاکہ اس کے پاس ایک صحیح پیٹرن آ جائے اور بھئی یہ کرتے کرتے گوھر یہ خانہ بنا لیتی ہے یہاں پہ علاجی گروہ کے میڈین اور نازم گروہ کے میڈین کا فرق دیا ہوا ہے ہزار دفعہ یہ تجربہ کرنے کے بعد اس کے پاس یہ یہ فرق آیا ہے اور اس خانے میں ہمارے پاس فریکوینسی یعنی تعداد دی ہوئی ہے تو بھئی ہزار میں سے آٹھ دفعہ منفی دس کا فرق آیا پچاسی دفعہ منفی آٹھ کا فرق آیا ستانوے دفعہ منفی چھے کا فرق آیا اور یہ چیز آگے بھی چلتی جاتی ہے اچھا اب یہاں پہ جیسے منفی آٹھ سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ بس اے بس بی کے مقابلے میں آٹھ منٹ جلدی پہنچ رہی ہے ویسے ہی یہاں پہ منفی دس کا مطلب یہ ہے کہ بس اے بس بی کے مقابلے میں دس منٹ جلدی پہنچ رہی ہے یعنی ان دونوں بسوں کے میڈین کا فرق منفی آٹھ کے برابر آ رہا تھا تو ویسے ہی یہاں پر ان دونوں بسوں کے میڈین کے فرق منفی دس کے برابر آ رہا ہے اب بھئی منفی نشان اگر اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تو مضبط نشان اس کی اُلٹ بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہوگا یوں پھر مضبط دس دکھا رہا ہے کہ بس بی کا جو میڈین ہے وہ بس اے کے مقابلے میں دس منٹ زیادہ ہے یعنی اس دفعہ بس اے بس بی کے مقابلے میں دس منٹ دیر سے پہنچی ہوگی چلیں بھئی یہ ساری باتیں تو ہم نے سمجھ لی ہیں اب ذرا واپس آتے ہیں ایک دفعہ سوال پر تو یہاں پر پوچھا جا رہا تھا کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ علاجی گروہ کا میڈین نازم گروہ کے میڈین سے آٹھ منٹ یا اس سے زیادہ کم ہو تو بھئی ہم وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں جس میں بس اے بس بی کے مقابلے میں آٹھ منٹ یا اس سے بھی زیادہ جلدی گوھر کو پہنچا دیتی ہے اس کے دفتر ہاں تو بھئی اس صورتحال میں پھر ہم ایک تو اس خانے کو لیں گے اور آٹھ منٹ سے اور زیادہ جلدی اگر ہمیں بس اے پہنچا رہی ہے تو ہمارے پاس یہ صورتحال بن رہی ہوگی اس کے علاوہ ان میں سے اور کوئی صورتحال نہیں ہے جس کو ہم یہاں پر اپنے سوال کے لئے استعمال کر سکیں تو بھئی ہزار میں سے پچاسی جمع آٹھ دفعہ بس اے گوھر کو بس بی کے مقابلے میں آٹھ منٹ یا اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچاتی ہے تو یوں پھر اس بات کا امکان برابر آ جائے گا پچاسی جمع آٹھ پٹہ ہزار کے اور اس امکان کو اگر میں فیصد کی شکل میں بیان کرنا چاہوں تو میں اس پوری چیز کو بس سو سے ضرب دے دوں گی کیلکیلیٹر کی مدد سے جب ہم اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس جواب کے طور پر نو اشاریہ تین فیصد آئے گا اور بس جو ہم نے یہ سوال بھی حل کر لیا ہے